السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماہ رمضان کیسے گزاریں یہ سفر کرتے کرتے آج ہم لیلت القدر کے بیان تک پہنچ گئے اپیسوڈ نمبر 27 شب قدر لیلت القدر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ قُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک اندبتا ہوا اسے شب قدر مہینوں سے بہتر ہے اور آپ کیوں کی جانا کیا جانا ہے اسے شب قدر مہینوں سے بہتر ہے بہتر ہے کہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو ہمارے لیے ایک عظیم نعمت کے طور پر اس امت کو عطا فرمایا اب اس کو قدر کی رات کیوں کہتے ہیں اس کے کئی قوال ہیں اس میں سے ایک ریزن اس کا ہم دیکھتے ہیں ایک ریزن یہ ہے اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب بڑے قدر والے رسول پر قدر و منزلت والے رسول پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں The night is so called لیلت القدر because on this night اللہ تعالیٰ reveal a majestic book upon a majestic prophet for a majestic nation اللہ اکبر اب اس میں کیا ثواب ہے ہمارے لیے تو حدیث پاک میں ہے من قوم لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من دنبی جو شب قدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ قیام کرے کھڑا ہو عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دی جاتے ہیں اللہ اکبری ہے اللہ اکبری ہے کبائر کے لیے ہمیں توبہ کرنی ضروری ہے بڑے گناہ اگر کچھ ہوئے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے بڑے گناہ کون سے چھوٹے کون سے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چھوٹا گناہ بھی بڑا ہی بن جاتا ہے اگر ہم توبہ نہیں کرتے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیف فرمائے اب لیلت القدر بھی ہمیں ملی وہ ہمارے قدر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جیسا کہ آل حضرت فرماتے ہیں لا وربی لار جس کو جو ملا ان سے ملا بڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار لوگوں کا ذکر فرمایا سرکار علی صلات و تسلیم ڈسکس with صحابہ کرام told صحابہ کرام about four people of بنی اسرائیل جنہوں نے اللہ کی اسی برس عبادت کی they worshipped اللہ سبحانہ وتعالی for eighty years and how without spending even a single moment in disobedience of اللہ سبحانہ وتعالی ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اس میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا تو صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ یہ لوگ تو اتنی عبادت کر لیے ہیں ہماری عمریں تو اتنی بڑی ہوتی نہیں ہیں we don't have so many years for worshipping اللہ سبحانہ وتعالی as our life span lifetime is much smaller than the people who came before us جب صحابہ کو یہ فکر ہوئی تو جبریل علیہ السلام descended جبریل علیہ السلام میرے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو ان لوگوں کی عبادت پر تعجب ہوا اللہ نے آپ کی امت کو آپ کو اس سے بہتر رات عطا فرمائی ہے اس سے بہتر چیز نازل فرمائی ہے اس سے بہتر کیا ہے اور آپ امہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے وہ رسائے سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلت قدر اور یہ سن کر سہابہ اکرام میں خوشی کی لہر درگئی اور سہابہ اکرام اس بشارت پر اتنے خوش ہوئے کہ کبھی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے the companions of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم was delighted to know that Allah has rewarded us with لیلت القدر so listen if the سہابہ اکرام were so delighted how are we going to afford missing this uh blessed night or sleeping over and not doing قدر of this night of قدر night of power اللہ تعالی ہمیں اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے تنزل الملائکة و الروح فیہ اس رات فرشتے اور روح آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے تو فرمایا لیلت القدر کو جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جمع غفیر کے ساتھ کانٹلیس نمبر آنجل ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام descends to this earth and what they do why they come down why they do what is their duty if they see a person standing or sitting or prostrating in the بارگاہ اللہ سبحان و تعالی and praying قرآن کریم and doing استغفار and ذکر تسبیح تحلیل تمہید whatever he can so the ملائکہ the group of angels who descend with جبریل علیہ السلام they make دعا for forgiveness of that person of that امتی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتے اس امتی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ اکبر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ فرشتے بھی اترتے ہیں جو صدرت المنتہہ پر رہنے والے ہیں those angels who live by the heavenly tree that is صدرت المنتہہ they also descend with سیدنا جبریل علیہ السلام they have with them four flags ان کے پاس چار جھنڈے ہوتے ہیں ایک گمبد خزرا پر ایک بیت المقدس کی چھت پر ایک مسجد حرام کی چھت پر اور ایک تور سینا پر وہ نصب کرتے ہیں لگا دیتے ہیں وہ جھنڈے one of them four flags one is placed on گمبد خزرا one on the roof of مسجد الحرام and the fourth one is placed on mount سینا then they go to the house of each and every believing man and women and greet them پھر وہ ہر ایک کے گھر پہ جاتے ہیں مسلمان کے مد اور عورت کو خوش خبری دیتے ہیں ویلکم کرتے ہیں بشارت دیتے ہیں الکوہولکس who cut ties and relationships people who cut ties and relationships and those who take interest are deprived of this mercy وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں جو سود کھاتے ہیں اور لوگوں سے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ رحمت نہیں دی جاتی اگر وہ اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو امید اللہ تعالی انہیں بھی ان رحمتوں سے حصہ آتا فرمائے گا تو ہمیں ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں فرشتے تو خود ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں وہ حمد کرتے ہیں وہ تحلیل کرتے ہیں وہ قیام کرتے ہیں وہ رکوع کرتے ہیں تو پھر وہ کیا دیکھنے کے زمین پر آتے ہیں why do they descend they have colonies of praising glorifying and worshipping the Lord and are constantly busy in standing bowing and prostrating before اللہ سبحانہ و تعالی what makes them descend on this earth and see people of this nation اس کا ایک ریزن ہے one of the reasons is کوئی شخص خود بوکا رہ کر اپنا کھانا کسی ضرورت مند کو کھلائے یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی ایک عبادت یہ دیکھ ہے repenting on sins and shedding of tears of shame begging the almighty lord for forgiveness forsaking natural sleep and getting up in the latter part of the night and weeping out of fear of اللہ these are all concepts of worship that are not that are not present in the worship of angels because they do not eat they do not drink they do not sleep likewise the angels they do not eat so they don't feel the hunger they don't have the need to eat It is for this reason That the angels Descend to this earth To see the tears That are shed out of love For Allah تعالی And the weeping That is done out of fear Of Allah سبحانہ و تعالی Another reason اور ایک reason ہو سکتا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے پوچھا تھا کہ اللہ اس کو تو کیوں پیدا فرما رہا ہے اسے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے کہ زمین میں جائے گا فسق و فجور کرے گا خون بہائے گا When Allah سبحانہ و تعالی created حضرت آدم علی السلام So the angels Asked Allah سبحانہ و تعالی What is the حکمت Behind creating انسان Because انسان Will go to the earth And then He will fight He will Do bad things Evil Everything So Allah سبحانہ و تعالی Had Then told them انی اعلم ما اللہ تعالی What I know You do not know لہذا اس رات میں Allah تعالی نے اپنے بندوں سے ان کی امیدوں سے بڑھ کر جو سواب کا وعدہ کیا اس رات کے عبادت گزاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مغفرت کی بشارت دی گئی فرشتوں کی آمد کی بشارت دی ان کی زیارت اور ان کے سلام کی بشارت دی تاکہ اس کے لیے یہ رات جاک کر گزاریں تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپنے آپ کو بستروں اور آرام دے چیزوں سے دور رکھیں آرام سے دور رکھیں تاکہ جب فرشتے آسمان سے اتریں تو ان سے کہا جا سکے یہی وہ ابن آدم ہیں جن کی خون ریزیوں کی تم نے خبر دی تھی یہی وہ شرر خاکی ہے جس کے فسک و فجور کا تم نے ذکر کیا تھا اس کی طبیعت میں اس کی خلقت میں ہم نے رات کی نیند رکھی ہے لیکن یہ اپنی طبعی اور خلقی تقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا کے لیے سجدوں اور قیام میں رات گزار رہا ہے These are the very ابن آدم people whom you had objected to that they will do fassad on the earth they will do murders on the earth they will do bad things and commit sins on the earth look now what are they doing they are prostrating they are bowing they are standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala they are asking for forgiveness they are crying they are leaving their pleasures they are just setting aside whatever engagements they had they are leaving their bed and then they are in the masjid prostrating in the barga of Allah subhanahu wa ta'ala in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that is why the angels are instructed to descend on this earth and watch the people worshipping Allah subhanahu wa ta'ala even though they are tired or they are so sleepy but they do not care about it because they love Allah and His beloved prophet صلى الله عليه وسلم فرشتوں کے سامنے ہماری عزت کتنی بڑھ جاتی ہے ہم غور کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لیلد القدر میں قصرہ سے عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں یاد رکھیں عشاء بھی جماعت سے پڑھیں ترابی پڑھیں فجر بھی جماعت سے پڑھیں ایسا نہ کریں کہ فجر کی نماز گھر میں پڑھ لیں ایسا آج کم سے کم نہ کریں اور قرآن کریم کی قصرہ سے تلاوت کریں pray قرآن as much as possible do pray لیلد القدر سورہ قدر انہا انزلناہو فی لیلد القدر this سورہ seven times یہ کم سے کم اس کو سات مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں پھر لیلت القدر کی دعا ام المومنین عائشہ سے دقا رضی اللہ تعالی انہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شبیق قدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں میرے آقا نے فرمایا یوں پڑھو اللہم انکا عفوون تحب العاف فعفو عنی اے اللہ بے شک تو معاف کرتا ہے معافی کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف فرما دے this is the دعا should be recited plenty of time as much as possible on the night of قدر لیلت القدر انہا دعا اللہم انی اسألک العفو والعافی والمعافیت الدائم فی الدین والدنیا والآخرا اس کو پڑھیں اور وہ دعا جو ہم روز پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اس کو بھی کسرس سے پڑھیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے لیلت القدر نصیب فرمائے اور ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ایمان پر خاتمہ ورحمت اللہ سلامت اللہ من رمضان ورحمت رمضان اللہ سلامت اللہ سلامت